بناو سنگھار کا سامان یا بیماری کی دکان لوگ کس کینیں خراب ہو رہی ہیں بس میں بھی یہ چاہوں گی ان کے ساتھ بھی یہ صحیح ہے جہاں جہاں کریم لگی ہے وہاں اس کا یہی حال ہو گئی یہ چھوٹی سی بچی ہے کیا پولیس ہے جالسازوں کی سہولتکار کاؤسویٹکس کا کام چل رہا ہے آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا پوچھنے کی اتھارٹی بھی نہیں ہے یہ لوشن بنائے گے یہ ویکس بنائے گے فیس واش بنائے جا رہے ہیں مساش کریم بنائی جا رہی ہیں آپ کے پاس تو کوئی ہے یہ نہیں ہے نا چیز لیبورٹری بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز بناو سنگھار کے بغیر خواتین خود کو نامکمل سمجھتی ہیں خوبصورت نظر آنے کے لیے کئی جتن کیے جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں آخر سولہ سنگھار بنے بھی تو خواتین کے لیے ہیں آج کل بناو سنگھار کے لیے مختلف برینڈز کی کاؤسماٹکس مارکٹ میں اویلیبل ہیں جن میں سے زیادہ تعداد رنگ گورا کرنے والی کریمز کی ہیں بہت سی خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ان کا رنگ گورا ہو جائے تو ان کا حسن مکمل ہو جائے گا جس کے لیے وہ مختلف وائٹننگ کریمز کا استعمال بھی کرتی ہیں مگر بھلا ہو جالی چیزیں بنانے والے مافیا کا جنہوں نے خواتین کے بناو سنگھار میں بھی دو نمبری کا کاروبار شروع کر رکھا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسانی جلد اتنی نازک ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی پر متاثر ہو سکتی ہے اور انتہا یہ کہ جالی کاؤسماٹکس کا استعمال سکن کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے ٹیم عوام کی آواز سے ایک خاتون نے رابطہ کیا جن کی سکن وائٹننگ کریم کے استعمال سے متاثر ہوئی ان کے ساتھ کیا ہوا آئیے انہی کی زمانی سنتے ہیں ہمارے ہاں خواتین کو ایک ریز ہو جاتا ہے کہ ان کا رنگ اچھا ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے گورا ہونا چاہیے ٹی وی پر ایڈویٹیزمنٹ بھی دیکھتی ہیں اور بڑے اچھے چھے برینڈز کی جو کریمز ہیں نائٹ کریم ہے جس میں وائٹننگ کریم ہے وہ سب بازار میں آپ کو بہت سانی مل جاتی ہیں بڑے سٹورز پر بھی مل جاتی ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ذرا آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی سایما کیا استعمال کر لیا تھا میں نے نائٹ کریمیوز کی تھی تو اس کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں پیش آئیں کتنے عرصے ہیوز کی تھی نائٹ کریم تقریباً ایک ہفتہ لگائی تھی اس کے بعد یہ ایک ہونے لگے پھر اس نے کدر بڑھا گیا ہے کچھ کالے ہو گئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ ہو جکے ہیں ورنہ یہ اقریباً سال ہو گیا مجھے ہلائج کراتے ہوئے پیسے خرچہ کرتے ہوئے اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہ تو ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کے جن جل گئی ہو کسی نے جلا دیا ہو اس کو نہیں دیکھنے والے یہی گئتے ہیں پر یہ لائٹ کرنم لگائی تھی میں نے اس کی وجہ سے یہ سب پیارے چھونے میں پیسے پہ بھی جو نشان ہے اس کی وجہ سے آئے تھے جی پہلے کوئی نشان نہیں تھے میرے چہرے پہ بلکل ٹھیک تھا پر یہ ہے کہ صرف رنگ سااف کرنے کی وجہ سے میں ایسے لگائی تھی بہتا ہے اس کی بات سے یہ شروع ہوئے اچھا اب یہاں پہ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ لوگوں کو برینڈ ہے وہ انٹرنیشنل برینڈ ہے اور اس کی قریبیلیٹی جو ہے وہ بہت ہے لوگ کسی بھی سٹور پہ جائیں گے اس کریم کو خرید کے لائیں گے تو ان کو یہ ہوگا کہ اچھے برینڈ کی کریم ہم لگا رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو حال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو نمبر کریم جو کہ گھروں میں بنائی جاتی ہیں مختلف کاسمیٹکس جس طرح سے ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں گھروں میں بنائی جاتی ہیں اس کے پر لیبل کچھ اور کر دیا جاتا ہے اس لیکن اس کے اندر لوکل پروڈکٹس یوز کر کے پتہ نہیں کیا کیا یوز کر کے ایک سپائٹ چیزیں یوز کر کے تو سکن کا یہ حال ہو جاتا ہے اچھا سائمہ کیا پہلے دن جب کریم لگائی تھی تو تب ہی سے چہرے پہ یہ دھبے آنے لگے پہلے دن ایک دو دن لگائیں گے تو ایسی چرمناٹسی محسوس ہو رہی تھی جیسے کہ میرے سکن میں کچھ جھلا جلنا محسوس ہو رہا ہے پر میں اس لئے لگاتی رہی رنگ ساف ہو رہا ہے اس وجہ سے ایسا کچھ بھی نہیں تا رنگ ساف ہونے کا رنگ تو ساف ہوں نہیں نشان بڑھتے چلے گئے اس سے اب تو کریم پھر آپ لگاتی رہی مسلسل پھر بھی کہ رنگ بڑھ رہا ہو جائے گا نہیں میں نے صرف ایک ہتے لگائی تھی جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ بڑھ گئے وہ تو میں مزید نہیں لگائی جو بڑھ جاتے تو یہ جو اب نشان پڑھ گئے آپ نے کہا کہ اب یہ کم ہو گئے پہلے تو اور بھی کالے رنگ بڑھ گئے بڑھ 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 گئے اب تو یہ لائٹ برون ہوتے جا رہے ہیں تو اب یہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں اب یہ میں ریگل سے اور ہر جگہ سے علاج پیجے پیشے پر میں تھک گئی پیسے کرتے 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 پھر مجھے کسی نے ریگل کا بتایا صدر میں اب میں وہاں سے علاج کر رہی سکن سپیشلسٹ جی انہوں نے کیا بتایا کہ یہ کیا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ جو کرم میں ہوتی ہیں کہ اب ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی اور یہ دو نمبر بھی بہت بن رہے ہیں تو اس وجہ سے اب اس کو میری راہ ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی کرم یوز نہ کرو اور کوئی میڈیسن بھی یوز نہ کرو جب تک یہ علاج چل رہا ہے ابھی پانت سے چھ مہینے کا علاج بتایا انہوں نے پانت سے چھ مہینے آپ کو علاج کراتے ہو گئے ہیں مجھے تو سال ہو گیا ہے مزید چھ مہینے کا علاج بتایا انہوں نے بس کہنے کام ہوتے جا رہے ہیں جب تک دوائیت سامال کرو گی پر یہ ہے کہ ٹائم لگے گا تو یہ جب سکن ایسے ہو گئی تھی تو دکھ نہیں ہوا تھا کہ پیسے بھی ضائع ہو گئے سکن بھی برباد ہو گئی بس دکھ تو ہوتا ہے بس جنہوں نے بنای ہے ان کا کیا بول ساتھ نہیں اچھا بالا رنگ تا پہلے میرا اتنا کالا نہیں تھا جیسا ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میرا رنگ فیئر ہو میک اپ کرنے کی ضرورت نہ ہو بس اس وجہ سے اتنا زپوچ ہو گئی اس چکر میں اپنی سکن خراب کریں خواتین کے اندر ایک چیز آگئی ہے کہ رنگ بہت سفید ہو جائے آپ کا جو بھی رنگ ہے بس آپ صاف سترے رہے ہیں اس رنگ کو اچھا رکھیں اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے وہ نیچرل چیز ہے جب آپ اس سے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسے ریزلٹس بھی آتے ہیں دوسرا بھلا ان لوگوں کا جو کہ دو نمبر کاسمیٹک بناتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ دو نمبر کاسمیٹک لگانے کے بعد خدا نہ خواستہ کسی کی سکن خراب ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں خاص طرح جو لوکل وائٹنگ کریم بنا لی جاتی ہیں یا وہ جو فارمولا کریمز ہے وہ بنا لی جاتی ہیں اور جو مہنگی کریمز آپ دو نمبر لے کے آتے ہیں مارکٹ سے اس سے سکن کینسر بھی ہو سکتا ہے تو آپ خدا رہا آپ لوگ خود بھی اس چیز کا خیال کریں تو یہ دو نمبر پروڈکٹس بنا رہے ہیں جس کے بعد آپ کی سکن کا یہ حال ہوئے ان سے کیا کہیں گی آپ بس ان کا اچھا نہیں ہوگا جیسا وہ لوگ برا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ دو نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں لوگ سکنیں خراب ہو رہی ہیں بس میں بھی یہ چاہوں گی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور آئندہ آپ بھی دیکھ بھال کے کوئی پروڈکٹ لے کے آئیں یہ خاتون اور ان جیسی ناجانے کتنی خواتین اس کے علاوہ کئی حضرات بچے بڑھے وہ سب جو ایسی کاسمیٹکس کریمز کا استعمال کرتے ہیں ان میں جلدی امراض بڑھ رہی ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جالسازی کے خلاف کاروائی کریں گے ہمیں اتنات ملیں کہ کراچی کی گنجان آبادی دہلی کالونی میں جالی کاسمیٹکس کا سامان تیار کیا جاتا ہے جو انسانی صحت اور جسم کے لیے مذر ہیں ہم نے تھان لی کے اس علاقے میں جا کر ان غیر قانونی فیکٹریوں کو بے نقاب کریں گے ان جالی فیکٹریوں کو منظر عام پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہمیں ہر حال میں یہ کام سر انجام دینا ہے فریئر پولیس تھانے میں موجود ہیں یہاں سے ہم موبائل فورس کو لے کے جائیں گے ساتھ کیونکہ جو ایسے علاقے ہوتے وہاں پر خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح حق سے ہم کانون کو اپنے ہاتھ ملیں ہمارا مقصد یہ نشاندہی کرنا وہ چیزیں دکھانا جو غلط ہو رہی ہیں اس کے بعد جو کانون ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کاروائی کرتا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے جہاں پر جالی کاسمیٹکس بن رہی ہیں اور آج خواتین سے میں کہوں گی کہ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ جو پروڈکس اتنی مہنگی خرید کے لاتے ہیں وہ بنتی کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے اس میں بھی دو نمبری کر کے لوگوں کی سکن کے ساتھ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے اور کوئی بھی جو بیماریاں آپ کو ہوتی ہیں وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں تو آج آپ دیکھئے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں اور جو مہنگی کاسمیٹکس کرید کے ہم لاتے ہیں وہ بنتی کس طرح سے یہ ہے دہلی کالونی جہاں جالی سنگھار کا سامان تیار کیا جاتا ہے ہمیں گاری سے اتر کر ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جانا ہے ہمارے پاس اطلاع موجود ہے کہ کاسمیٹکس یہاں پر بنائی جاتی ہیں جالی طریقے سے یعنی کہ جو آپ کو اچھے برینڈس مارکٹ میں بڑی دکانوں پر نظر آتے ہیں وہ سارے یہاں سے بنتی جاتے ہیں وہ کاسمیٹک یہاں بنتی ہیں پولیس بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم اس گلی میں پہنچ گئے ہیں یہ گنجان آبادی اور پتلی پتلی گلیاں کسی بھی غیر قانونی کام کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں وجہ صاف ہے کہ یہاں پولیس اور ظلعی انتظامیاں آسانی سے نہیں پہنچ سکتی لیکن علاقہ پولیس ان گنجان علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں آج دیکھتے ہیں پولیس والے ہم سے کیسے تعاون کرتے ہیں یہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس وقت لیکن یہ لگاوہ تالا ہمارا مہت دا رہا ہے اب ہمارے آنے سے پہلے شاید ہماری اطلاع یہاں پہ پہنچ چکی ہے یہ بند کر گئے یہاں پہ چل گئے یہاں پہ اطلاع دینے والا کون ہے یہاں تو پولیس ہو سکتے ہیں ہم ہو سکتے ہیں ہمارے میں سے تو کوئی یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا کیا جائے پولیس عملدار کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ یہ سارا کیا دھرہ انہی کا ہے ایسے پولیس عملدار اس معاشرے کے لیے کتنے کا آرامت ہیں یہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں ہم نے اس علاقے سے نکل کر ایک اور جگہ کا تائین کیا ہم یہاں جالی کاسمیٹکس بنانے والوں کو بے نکاب کیے بغیر جانے والے نہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی تالہ ہے یہ ساری چیزیں جو کہ ریکی کی گئی تھی یہ سب کھلے تھے یہاں پر کاسمیٹکس کا کام چل رہا ہے وہ سب اس وقت بند پڑے ہیں پولیس ہمارے ساتھ ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ تلاہ پہنچ گئی کیسے پہنچ گئی اب یہ حیرانی کی بات ہے ایک جالی فیکٹری یہاں موجود ہے جہاں جالی کاسمیٹکس تیار کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود پولیس عملدار نے فیکٹری کے تالے کو ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہیں کیا کیونکہ اسے بڑے افسران کی اجازت نہیں اور نہ ہی صاحب موصوف نے اپنے بڑے افسروں سے اس معاملے میں رابطہ کیا اور نہ ہی اجازت مانگی اپنے بڑے افسروں سے یہ آپ نے دیکھا کہ کتنے بے پس پولیس والے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی آثورٹی ہی نہیں ہے وہ پوچھ بھی نہیں سکتے اس جگہ سے اور یہ اس کو تالے کو کھلوانا تو دور کی بات پوچھ نہیں سکتے اطلاع ان کے پاس موجود ہوتی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے کئی پر کوئی تہشتگردی کی کاروائی ہو رہی ہے کوئی بوم بنا رہا ہے کئی پر سہولتکار موجود ہے تو پھر کیا کریں گے پھر ہم مو دیکھیں گے کس کا پولیس والوں نے ہماری ساری ریکی اور معلومات کو تہس نہس کر دیا اور اس طرح ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہمارے شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے ٹیم عوام کی آواز نے ہنے صاف صاف بتا دیا کہ آپ کو انجالی فیکٹریوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہمیں تو ہر حال میں انجالسازوں کے خلاف کام کرنا تھا جہاں جہاں کریم لگی ہے وہاں اس کا یہی حال ہو گئے یہ چھوٹی سی بچی ہے ایک اور فیملی سے آپ کو ملواتے ہیں جو کولڈ کریم کے استعمال کے بعد فوائد کی بجائے نقصانات چھیل رہے ہیں ایک کولڈ کریم کے بعد ان کو خمیاز ہے یہ بھگتنا پڑا کے یہ حال ہو گئے یہ بچی ہے بٹا ادھر دیکھو یہ آپ اس کی سکن دیکھئے ادھر دیکھو اس طرف دیکھو ادھر بابا کی طرف دیکھو یہ آپ دیکھیں یہ اس کی سکن پہ آپ کلوز کر کے یہ دکھائیں یہ پیچز بنے رہے ہیں یہ پیچز اس طرح سے کوئی سکن اتر گئی ہوتی ہے یہ آنکھ کے نیچے بھی ہے یہاں بھی ہے بٹا ادھر دیکھو مئی طرف ماتھے پہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کی ماتھے پہ بھی اسی طرح ہے اسی طرح ہے جیسے اس کے اوپر کی سکن اتر گی ادھر دیکھو بٹا یہ بھی آپ دیکھ سکنے پیچز اور اسی طرح سے اس کے یہ جہاں جہاں کریم لگی ہے وہاں اس کا یہی حال ہو گئے یہ چھوٹی سی بچی ہے حمید صاحب ایسا کیا لیکے آئے تھے مارکٹ سے کہ ان کے بچی کے بھی میری دینا ایسا ہو گیا کیونکہ میں غصہ آ رہا ہے کہ ان کو بیڑا گھر خون کہ اسے کریم برانے والوں کو جو مدد پیسے بھی لیتے ہیں ان چیز بھی اچھی نہیں دیتے ہیں کولیٹی آپ تو اچھے برین کی کریم لے کے آئے تھے اچھی برین کی سمجھ کے لے کے آئے تھے لیکن کیا پتر ہے بچی میں چھوٹی بچی اب دیکھر کل بڑی ہوگی دوسرے گھر جائے گی کیا ہو رہا تھا اب آپ علاج کرا رہے ہیں جی ہاں 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 رہا بچی دکھایا ہے میں نے ڈاکٹر ہوگا پیسہ بھی دوائی بھی پھر میں ان کی کریم بند کرا دی لگانا یہ ان کی مدر ہے امبر ان کا نام ہے انہوں نے بھی یہ سیم جو کولٹری میں لگائی اس کے بعد ان کی سکن کا بحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے یہ بتائیں کہ جب کریم آپ نے پہرے دن لگائی تھی تو تب ہی سے ایسے ہونے لگا تھا یہ کچھ عرصے بعد جی دو میرن بعد میں مجھے الیرگ ہونے لگی تھی تو پھر میں نے سوپ سے موڈ ہونے لگی تو پھر دیکھا تو یہ مجھے پیمپل ہونے لگے میں نے کہا شاید سوپ سے ہو گئے ہوں گے تو پھر جب دوبارہ میں نے کریم لگائی تو مجھے دوبارہ ہونے لگے اب مجھے موڈ ہوتی ہوں تو مجھے بہت الیرگ ہوتی ہے تو یہ سارا آپ دیکھیں سکن اتر بھی گئی ہے آپ کو ہم نے کلوز کامرے پر تکھایا کہ سکن جگہ جگہ سے اتری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسیڈک چیز اس میں ایسی تھی تیزاب طرح کی چیز کچھ ایسی تھی جو کہ سکن اس نے اتر دی اور اس کے ساتھ سک ان کے سکن پر پیمپلز بھی آ گئے میں نے کہا میں بھی ایسے کر لیتی ہوں تو جب میں نے ایسے کر دی تو مجھے بھی جلن ہوئی میں نے پھر رکھ دی میں نے کہا ان کو بھی باپسی کر کے آنا تو یہ جو آپ کا اور بچی کا حال ہوا ہے تو یہ جنہوں نے ایسی چیزیں بنائی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے انہوں نے اچھے کرنی بنائی ہے اور اسکرین بھی ہماری خراب ہو گئی ہے بس کیا کہ سکتے ہیں ہم تو اب ہم اس پر کام کریں گے کہ یہ کاسمیٹکس بنائی کیسے جاتی ہیں جو بڑے بڑے ناموں کی پروڈکٹ آپ کو مارکٹ میں ملتی ہیں اس کو لوکلی دو نمبر اور جالی کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس پر ہم کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسے لوگ کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے جالی کاسمیٹکس بنانے والوں کی خلاف ہم نے اپنی مہم کچھ دن کے لیے روکی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دہلی کالونی میں موجود سنگھار کا سامان بنانے والی فیکٹیو پر تالے ڈالے ہوئے تھے اس مرتبہ ہم نے پہلے بلوچ کالونی پولیس ٹیشن کی راہ لی اور وہاں سے نفری کو ساتھ لیا بلوچ کالونی دھانے میں ہماری ٹیم پہنچی ہے کیونکہ ہمارے اردگرد جو اس کے مضافات میں علاقے موجود ہیں وہاں پر کاسمیٹکس کی فیکٹریوں چلائی جا رہی ہیں کاسمیٹکس جو کہ جالی طریقے سے بنائی جاتی ہے بڑے بڑے برینڈز کے نام کے لیبل کے ساتھ پھر اس کو مارکٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے اس کے لیے ہم اداروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی کہ ہم خود جا کے جس طرح سے باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر چلے جاتے ہیں ریٹ کر دیتے ہیں خودی کانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس کو اووائیڈ کریں اور پرپر ایک جو طریقہ کارا ہے اس کو فالو کرے لیے تو ہم سلیم صاحب کے پاس موجود ہے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ علاقے کی پولیس جو ہے وہ ہمارے ہمراہ کریں تاکہ ایک تو سیکیورٹی اور دوسرا چادر چار دیواری کے قدس کو پامال نہیں کیا جائے کسی بھی صورت قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے جو ان کا کام ہے وہ یہ کریں اور ہم اپنا کام سے نجام بلکل میری موبائل آپ کے لیے بھائر ریڈی ہے آپ لوگوں کو بلکل پوری ہیلپ کرے گی جہاں بھی سیکیورٹی جو ہے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں اور ابھی بھی کھریں گے بلکل ٹھیک ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ملٹی برینڈڈ ایک کاسمیٹک فیکٹری بنائی گئی ہے جہاں پر ایسے بڑے بڑے برینڈ جن کو دیکھنے کے بعد جتنی خواتین ہیں آج وہ چونک جائیں گے اور حیران بھی رہ جائیں گی کہ جو ہزاروں میں آپ پروڈکٹ خرید کے لاتے ہیں ان کو یہاں پر کونیوں کے دام میں بنایا جاتا ہے اور کتنا پروفٹ مارجن ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کی سکن جو کہ ایک اتنی سنسٹیف چیز ہے خواتین خاص طور پر بہت خیال رکھتی ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے یہ دو نمبر پروڈکٹ کے ذریعے غلط کیا جا رہا ہے مقررہ جگہ پر جب ہم پہنچے تو یہاں بھی صورتحال پہلے جیسی ملی یعنی ایک فیکٹری کو تالہ لگا ہوا تھا یہ دیکھیں کہ اس وقت وہی صورتحال کا ہمیں سامنا اس سے پہلے جہاں ہم دو جگہ گئے تھے ہم انفارم کر کے پولیس کو گئے تھے ہمیں دروازے پند ملے تھے کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں لیکن یہاں پر اندر سے تالے لگا لیے گئے ہیں کوئی اندر ہے لیکن دروازہ نہیں کھول رہے ہیں اب وہ یہ دیکھ بھی رہے ہوگی کہ پولیس یہاں پر باہر موجود ہے پولیس کی جورسٹکشن میں یہ سب آتا ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ دھٹائی دیکھئے بلوچ کالونی کی پولیس نے کافی دیر تک انتظار کیا کہ فیکٹری کا مالک یہاں پر پہنچے اور اس تالے کو کھولے لیکن ایسا نہیں ہوا پھر ہمارے اسرار پر پولیس والوں نے دوسری جانب سے دروازہ کھول لیا اور اس فیکٹری میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے یہ دیکھیں مشین ہے پاودر بنانے والے مشین ہے یہ ابھی بھی کچھ کریم بنا کے اس کے اندر رکھی بھی ہے آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں آئیل کی بوٹلز ہیں یہ ہیں یہ بنا کے رکھی گئے ہیں یہ لوشن اینڈ کریمز یہ بھی رکھی بھی ہیں اور یہ لوگ یہ تو چھپ گئے ہیں یا یہاں سے بھاگ گئے ہیں ان کو اتنی در میں اتنا موقع ملا ہے اچھا یہ بھی ہے یہ میرا خال ہے فیس واش اس کے بعد آپ کو لوشن بھی دکھاتے ہیں اس کی آپ کوالٹی اس کی سمیل کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے محسوس نہیں کی جا سکتی یہ کیا ہے یہ لوشن بنایا گیا اور اس کی سمیل اگر آپ دیکھ لیں اس میں پھر دوبارہ سے ہی کوئی خوشبو ملائیں گے اور اس کو فائنل پروڈک کی صورت میں مارکٹ میں اچھے برینڈ کے اس کے پر لگا کے سٹکرز اور اس کو بیچ دیں گے یہاں بھی دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ اب لیکویڈ ہے یہ لیکویڈ ہے لیکویڈ کے میرے خال میں یہ سیمپرز بنا کے رکھے گئے ہیں یہ کیا ہے یہ واکس بنایا گیا ہے کلر چوکلیٹ براؤن پاوڈر یہ سارے کلر چوکلیٹ اورنج پاوڈر ریڈ پاوڈر لائن جوس یہ رکھے گئے ہیں یہ کافی زیادہ کیمکل یہاں پہ پڑاو ہے یہ مشین آپ نے دیکھی یہ دے کہ بوائلرز بھی رکھے ہیں یہ اس میں بھی کچھ بنایا جا رہا تھا اب ان کو اتنا موقع مل گیا اور اتنے یہ ٹرین ہیں کہ یہ فوراں یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جالی کاسمیٹکس کا سامان بنانے کی یہ کافی بڑی فیکٹری ہے لیکن یہاں فیکٹری میں موجود ورکرز اڑنچ ہو چکے تھے کیونکہ انہیں زیادہ وقت مل گیا تھا یہ بھی کچھ کریم ٹائپ کی چیز بنائی جاری اس میں شاید فیلنگ کی گئی ہو یہ بھی کریم ہے اور یہ کس طرح کے برطنوں میں بنائی جاری ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ مشینیں ابھی بھی اس کی باقیات ہیں یعنی کہ اس میں بنائی جاری تھی بنا کے نکالا جارہا تھا اور یہ جو کریمز اور لوشنز اور یہ چیزیں بنائی جاری ہیں اس میں ملایا کیا جا رہا ہے اب یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ بہت ہی عجیب بدبودار سوکی پاوزر ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آری کیا ہے اور یہ بھی اس فیکٹری میں ہمیں سامان کی بہتاب ملی جس سے ہمیں لگتا ہے کہ جالی فیکٹریوں میں جالی کاسمیٹک سے کڑوڑوں روپیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے گرلش فروٹی وائٹننگ فیس واش جو کہ ہم نے آپ کو اس بوٹل میں دکھا تھا فیس واش بھی ہے یہ مساج کریم بھی ہے یہ اوپر بھی لکھ کے صرف اس کو رکھا گیا ہے اس کے بعد اس کو پیک کر کے یہ سکرپ بنایا جارہا ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دانے دار کچھ چیزیں پاوڈر وہ سکرپ بنایا جارہا ہے فیس واش بنایا جارہا ہے مساج کریم بنایا جارہی ہے وائٹننگ کریم بنایا جارہی ہے یہ آپ دیکھیں ثبوت تب آتا ہے لیکن یہاں سے اس کو پکڑا جائے یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں باقی آپ کو مشینوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح گرم اس میں چیزیں رکھی بھی ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے یہاں سے بھاگیں آئیں نیچے چلتے ہیں یہ سیٹوسرل الکوہل ہے اب یہ کیا ہوتی ہے اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ میٹیریل کیا ہے اور کس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کاسمیٹک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ آئل ہے افکورس اس کے اندر آئل موجود ہے پورے ڈرمز کھڑے ہیں یہ سارے آئل کے ڈرمز ہیں اب اس کو کس میں ملایا جاتا ہے یہ جی اس پہ لکھا ہوا ہے گندھار آئل اس بڑے سے ڈرم کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ باکسز ہیں بند ہیں ان باکسز کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جو آپ کو اوپر ویکس دکھائی تھی وہ یہاں پہ بنائی جاتی ہے یہ بازار میں پتہ نہیں کس نام سے بکتی ہوگی وہ آپ دیکھیں بنائی کس طرح سے جاری ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھیں یہ بڑی باٹلز ہیں یہ بڑی باٹلز ہیں جس میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ فیس واش وغیرہ جو استعمال کے لیے بڑی باٹلز کے اندر ہوتا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے یہ ڈرمز یہ بھی آئل کے ڈرمز ہیں یہ آپ نے دیکھا تھا اوپر فیلنگ کی صورت میں اس میں رکھی ہوئی تھی جو مختلف قسم کی اس کو باقاعدہ پھر اوپر بڑی اچھی پیکنگ کر دی جائے گی اور اس کو مارکٹ میں کسی بھی بڑے برینڈ کے نام سے پیش دیا جائے گا اس میں لوشنز تھے ہم نے دیکھا تھا اوپر یہ وہی ہے انہی چیزوں کو بلا کر بنایا جاتا ہے اور اس کو یہاں رکھا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے آگے سپلائے کر دیا جاتا ہے آگے مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اس پہ اپنے برینڈ کا ٹیگ لگاتی ہیں یا یہی سے پھر ٹیگ لگا کے آگے بھیل دیا جاتا ہے یہ شخص کون ہے کیا یہ فیکٹری کا مالک ہے یا کوئی اور اس شخص کی دوبارہ واپسی نہیں ہوئی آپ کی یہ جگہ ہے آپ میری جگہ سمجھیں میں آپ کو فائل منگوا کے ابھی دکھا سکتا ہوں بلکہ کو پانچ مندی ہے بالکل منگوا ہے آپ کی کnik cultivation کو پہدر فائل Destiny میں آپ کو فائل منگا کے پانچ مندی کے اندر آپ کو دیکھا ہم یہ فائل منگا ہے اور میں بتائیں کہ یہ فائل منگا ہےujen اور ہم یہぁ جو یہ آہ پہلے ہی ابھی میرا مانگا تھا ہوں ان شرک کانچ منٹ کے اندر فائل معاتا ہوں ان شرک سامنا Pe Mai پہلے ہوا بتا رہے تھے کہ یہ یہاں بھائے ہمسائیں ہیں یہ برابر میں ان کا گھر ہے لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی جگہ سمجھ لی جائے اور یہاں پہ کیا بنتا ہے کس طرح سے بنتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں حالانکہ جو یہاں پہ کام کرنے والے محضور ہیں وہ جا چکے ہیں ان کی باتوں سے ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی یہی کے مالک ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگئے اندر آپ نے دروازے کھولی حالانکہ باہر سے سب دروازے جو تھے آپ نے دیکھا کہ کھلے ہوئے تھے اور اندر سے تعلی لگائے گئے تھے اور اندر سے کوئی کھول کے تو بھاگ گیا ہے اب یہ آپ ان لوگوں کی ذرا حرکتیں بھی دیکھیں سوار پر لگے فریمز کو سرٹیفیکیٹ اور لائسنس بتایا جا رہا تھا حالانکہ وہ ٹیسٹ کی ریپورٹس ہیں جو کسی زمانے میں بادلے نخواستہ پروڈکٹ کے ٹیسٹ کے بعد حاصل کی گئی یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو لیبورٹری کی لگائی ہوئی ہیں یہاں پر ریپورٹس وہ کب کی ہیں یہاں 2014 کی ہیں باڈی لوشن اور بلیچ کریم کا ان کے پاس کوئی ٹیسٹ کی رپورٹ ہے جو کہ میں پھر آپ کو بتا رہی ہے 2014 کی ہے کمپنی کی ریجسٹریشن ہے کہ کیا ابھی وہ صاحب تے کے لے کے آتے ہیں کیا پیپرش لے کے آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں بلوش کلنی تھانے کے اندر ہوں وہ کارزاد مانگواریں فائل وہ کہہ رہے ہیں کہ فائل جو آپ کام کرتے ہیں وہ دکھا دیں آپ سکن کا کام کر رہے ہیں دیکھیں کجی بھی سکن خراب کر دیں ہمیشہ کوئی بھی آپ پروڈیکٹ کوئی بھی برینڈ آپ لیں ہمیشہ پینچ جسٹ ہاتھ میں کر لیں کان کے پیچھے کر لیں وہ 24 آرز دیں پولیس نے اس شخص کو پولیس سٹیشن بلالیا تاکہ اس سے فیکٹری کی معلومات بھی جا سکے پولیس عملدار نے اس شخص کو مالک کو یہاں بلوانے کو کہا میں بلوش کلنی تھانے کے اندر ہوں وہ کارزاد مانگواریں فائل وہ کہہ رہے ہیں کہ فائل جو آپ کام کرتے ہیں وہ دکھا دیں بلس بی مانگای ہے جی جی تو جانے اس کو جانے پیدا کریں پہلے ہم پتا دیتے کھول دیتے ہیں اگر وہاں بہتا ہے یہاں ہارون بھائی اگر ہارون بھائی نہیں رہتے کتھر ہے یہ رہائش کیوں میں معلوم نہیں میں نے آپ سے عرص کی کہ جیسے یہ میرا کھر ہے برابر میں یہ کار کھانا ہے یعنی جیسے بلکل نیبریں ساد میں یہ پتہ ہی نہیں تجھے رہائش کی دہر ہے سر ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا لینڈ دن نہیں ہے ایسے کہہ رہا ہے تو تو تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا کہ میری جگہ سمجھے سر گھرک کا معاملہ سمجھے ساتھ لیے نا ان کی ریشن میں معلوم ہوں حارون نامی شخص کو تھانے میں بلا لیا گیا تاکہ اس سے اس فیکٹری کے مطالق مزید معلومات حاصل کی جا سکیں اس کے جو دفتر ہے اس کو بھی چیک کرو جاکے سمجھے اس کو چیک کرو کتنی فائلیں پڑیں گے یہاں کچھ بھی دے سکتا ہے کسی کو بھی مکان بے سکتا ہے تو نے کیوں نہیں آگے یہاں بتایا بھائی رہائشی کرائے گاروں کے لیے رہائشی کرائے گاروں کے لیے رہائشی کرائے گاروں کے لیے پراپٹی بیچ رہے ہو یہاں پر آپ نوٹ کراؤ گے کیوں نہیں نوٹ کرائی ابھی تاکہ کون سی ایسی ڈاکیمنٹ اس سارے پیپر میں موجود ہے وہ گھر جس میں رہائش اکتیار کی جانئے یہاں پہ آپ فیکٹری لگا لیں کوئی اجازت نامہ ہے کمپنی کی ریجسٹریشن ہے کچھ نہیں ہے یہ جو ڈاکیمنٹس مجھے دکھا رہے ہیں یہ ان کا ٹیکس کا سرٹیفیکیٹ ہے اس باری شخص نے کسی بڑی فیکٹری میں کام کیا ہے یا پھر صرف بنتے ہوئے دیکھا ہے اس بنیاد پر اس نے اپنی فیکٹری بنا رکھی ہے کیا یہ شخص ایسا کر سکتا ہے اس کے پاس نہ تو کوئی سند ہے اور نہ ہی کوئی تعلیم آپ کو ایک سر بار بات ہے آپ کو ایک پتیلی میں بنا رہے ہیں اس کا کچھ لیسنس بھی تو ہوتا ہے اس کا کچھ لیسنس بھی تو ہوتا ہے یہی سمسا رہے ہیں اگر میں کمی کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا کچھ لیسنس چاہیے نا میں نے بردی پہنی ہے اس کی پہلے ٹریننگ کی ہے اس ٹریننگ کے بعد ہی مجھے ایک صرف ملی ہے افصار بنے کی آپ نے کھولا ہے اس کا ایک لیسنس ہوتا ہے ہوتا ہے وہ لیسنس کا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں لانگوہ وہ لیسنس نہیں ہے دوسری مجھے ایک بات بتائیے آپ یہ جو جس گھر میں یہ کام کر رہے ہیں یہ گھر کس گھر ہے یہ کرایت ہے کرایت کا گھر ہے کتنا کرایت دیتے ہیں آپ اس کا یہ میں پانچ ہزار دوکان مل سکتے ہیں پانچ ہزار روپے میں آپ کو چھوٹی س دکان مل سکتے ہیں اگر آپ لیگل طریقے سے وہ دوکمنٹ حاصل کر لیں ایک پانچ ہزار روپے کی دوکار میں اس سارا سسٹم لگا لیں دوسری مل سکتے ہیں پورا ایک لیبارٹری ہوتی ہے لیبارٹری میں تیسٹ ہوتا ہے یہ لیبارٹری تیسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ سکن کا کام کر رہے ہیں دیکھیں کہ کسی بھی خراب کر دینا یہ بھی جنم ہے آپ میری بات سنو بڑے شاہم اصل بات یہ ہے آپ کے پاس لیبارٹری ہے آپ تیسٹ کر کے بناتیو چیز نہیں اندر کوئی چینی ڈال دیا دودھ اتنا ڈال دیا اور اس کو ہلایا اور چائے بن گئی ایسے نہیں لیکن کامیٹک بنانے کے لیے اس کے لیے اگر جس طرح یہ پانی مینرل وغیرہ پانی بنانتا ہے اس کے لیے بھی ایک الہدہ ہر جگہ ایک لیبارٹری ہوتی ہے تب اسے ریسٹریشن کرنے کے بعد اسے لکھا جاتا ہے کہ لیبارٹری ہوگی اس میں اتنا کیمیکل ڈالا جائے گا یہ ساف ہوگا پانی اس طرح یہ کرنا پڑے گا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کے باس تو کوئی ہے ہی نہیں نینا چیز لیبارٹری بھی نہیں ہے کوئی آپ کے بعد کوئی پیمانا ہے کہ ہم نے اتنا چیز بھی ملا کر یہ بنانی ہے تو اس سے نقصان تو ہوگا نا اور سوپروایزر ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے کسی قوانٹیٹی ڈالنی ہم یہ نہیں کہتے آپ کام نہیں کریں میں کام نہیں کریں میرے بھائی دوائی کی جو کمپنیوں میں ہوتے ہیں ابھی یہ چلا تھا سما پہ سما پہ ابھی چلا تھا کہ وہ دوائیاں بنایا رہے ہیں سنیں میری بات سنو میرے تو یہ چہرہ کیا انسان کا نہیں ہے پھر بات تو ہو ہے کہ وہ بھی تو دوائی کھا رہا ہے اس کو بھی آرام آرہ ہے وہ بھی آپ کی طرح کسی کمپنی میں کام کر کے اس نے دو مشینیں لگائیں اور اس کا جالی پروڈیکٹ بنا کر چلیں دیکھیں آپ جو ہیں آپ نے بات مان لی کہ یہ کام لیگل طریقے سے ہونا چاہیے ہم آپ کو تھڑا وقت دیتے ہیں آپ اس کی ریجسٹریشن کرائیں کمپنی کی ایک پراپر طریقے کا زیادہ پیسے نہیں لگتے پتہ نہیں لوگوں کے سینوں میں کیوں یہ بیعت بیٹھ گئی ہے پتہ نہیں کوئی لکھو روپے کا سرٹیفیکٹ ملتا ہے جتنی آپ پروڈیکٹ لگائیں گے گھریلو سنتیں بھی ہوتی ہیں جس پر آپ کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا یہ بھی آپ لوگ کو شاید نہیں معلوم آپ اس کی ریجسٹریشن کرائیں باقی آپ ٹھیک ہے ٹیکس دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کمرشل بل دے رہے ہیں لیکن رہائشی علاقے سے نکل کے وہی پانچ ہزار روپے کسی دکان میں جا کے اس کام کریں کوئی آپ سے پوچھنے بھی نہیں آئے فیکٹری کے مالک جن کے پاس نہ کوئی ڈگری نہ سرٹیفیکٹ اور نہ ہی اجازت نامہ موجود ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ غلط کام کرنے والے کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہو تاکہ وہ آئندہ غلط کام کرنے سے پہلے سوچے ضرور مگر اس بار معاملہ کچھ الگ ہوا ان صاحب نے اپنی لاعلمی پر شنمندگی کا اظہار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنی فیکٹری کو کمرشل جگہ پر شفٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کاسمیٹک کمپنی کا لائسنس بھی حاصل کریں گے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے غلط پروڈک کا استعمال کر کے جو مختلف خواتین ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ سکن جس کو وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہونے کی بجائے ان کی سکن مزید خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے کاروائی بھی کی ان جگہوں پر ان فیکٹریوں کے خلاف جو کہ غلط کاسمیٹکس بنا رہی ہیں جالی کاسمیٹکس بنا رہی ہیں اچھے برینڈ کے نام پر دو نمبر پروڈکس بنائی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے اور وہ کمی ہے کہ کسی ایکسپرٹ کی اپینین آپ تک پہنچائی جائے تاکہ وہ آپ کو آپ کی سکن کے بارے میں بتائیں اور آپ کی بھی بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی پروڈکس استعمال کرنے سے پہلے یہ جانچ لیں کہ وہ آپ کی سکن کے لئے اچھی ہے یا نہیں جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر کابل بھروسہ ہے یا نہیں اور کون سی پروڈک کو استعمال کیا جائے کس کو نہیں یہ ساری گفتگو ہم کریں گے اس وقت ڈاکٹر برگیز شیخ قمائش ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر بنا سکیں اور اپنی سکن کا خیال کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم عقبا آپ کسا آپ سے کچھ معلومات جاننی ہے کیونکہ آج کل لوگوں کو رنگ گوڑا کرنے کا خاصتہ پہ بہت شوق ہو گیا ہی بہت کل ایک صحیح کہ آج کل نہیں میرے خیال میں پاکستان میں یہ ٹرینڈ پچیس سال سے چل رہا ہے کہ بیسے آپ نے گوڑا ہونا اور دنوں میں نہیں میرے خیال میں آپ تو کہتے ہیں مینٹوں میں کر رات و رات رات کو کریم لگا ہے تو وہ گوڑا ہو جائے جو کہ نیچری پوسیبل نہیں ہے ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں سکن کی جو پروڈکٹس کنے پر کاسمیٹک سستعمال کرنے پر خواتین اور بچوں کی سکن متاثر ہو گیا جس میں کولڈ کریم بھی تھی اور رنگ گوڑا کرنے کی کیم گی تھی نائٹ کریم اچھا ہوتا یہ کہ پی ایچ دیکھنا چاہیے نا کہ پی ایچ دیکھتے کہ آپ کی سکن کا پی ایچ دیکھتے کہ آپ کی سکن کا پی ایچ کتا بیر کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہی نا مکس کر کے جو پی ایچ دیکھتے تو اس کا پی ایچ لیول جو بہت ہائی ہو جاتا ہے جب ہائی ہو جاتا تو آپ کی سپرفیشل لیر کو بلکل کٹ ڈاون کر دیتا ہے بعد پر پر اگر اللہ نہ کرے پہلے سے آپ کو دانیں نکلے میں یا آپ کو پروblemز ہے تو آپ کی اپیتھے لیر جو ہوتی اس کو پورا نکال دیکھا ہے اس کے بعد آپ کو بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کینسر تک ہو سکتا ہے تو ایسی کریمز جس پہ کوئی نام نہیں لکھا ہوا جیسے آپ مارکٹ سے کھلے آپ لے لیتے ہیں یا وہ لوگ جو انسانوں سے کھلے کے لیے جالی کریمیں بنا کے مارکٹ میں دیتے ہیں وہ ان کو ایک بات یاد رکھیں جب ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ آپ جو کروگے نا آپ کے ساتھ وہی ہوگا تو آپ کنس کم یہ سوچ لوگ کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ کھیلیں تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہو سکتا آپ کے گھر والے بھی وہ کریم کسی اچھی ڈپارٹمنٹل سٹور سے لے کر آجائیں جہاں آپ نے رکھا ہے تو ہمیشہ کوئی بھی آپ پروڈیکٹ کوئی بھی برینڈ آپ لیں ہمیشہ پیش ڈسٹ ہاتھ پے کر لیں کان کے پیچھے کر لیں کوئی 24 آرز دیں اگر آپ کو کوئی ڈریٹیشن ڈریش وغیرہ نہیں ہوتی تو آپ اس کا استعمال کریں اگر آپ کوئی ریمیڈیز بتاتے ہیں جب میں کوئی اپنی ریمیڈی بتاتے ہیں میں آپ کو پیچھ ٹیسٹ لازمی کر آجیں یعنی کہ natural products سے بھی آپ کو پیچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتی ہے شہد سے ہو سکتی ہے آپ کو کسی کو پپیتے سے ہوتی ہے کسی کو الہ ویرہ سے ہوتی ہے تو پھر بھی اگر وہ لگاتے رکھا اور اگر ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے ہماری sکن پر علارام رکھا ہے وہ الارام ایسے بچتے آپ نے کوئی کریم لگائی سکن ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی وہ پروڈیکٹ آپ کے لیے نہیں ہے چاہے وہ نیچرل اور اگر ایسی پروڈیکٹ استعمال کرنے کے بات سکن خراب ہو جائے جیسے کہ ہم نے بھی پروگرام کیا اتنے بڑے بڑے پیچز سے اس خاتون کی گردن پہ فیس پہ اور ایک بچی اور خاتون تے ان کی تو سکن ہی اتر گئی تھی اچھے ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ سوڈنگ لوشن کوئی اچھا سوڈنگ لوشن لے کے پہلے تو آپ آئسنگ کر لے تھنڈا پانی یا روز وارٹر اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز وارٹر اسلی ہے تو آپ نے روز وارٹر کا سپری کے آپ کو الرجی ہو گئی ہے تو کوئی انٹی الرجی ہے ڈاکٹر سے لے کے خدارہ اس پہ پہ پھر کوئی چیزیں آپ اپلیکیشن بار 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 دوسری چیزوں کا نہ کریں کوئی بھی اچھے کمپنی کا سوڈنگ لوشن جوتے ہیں وہ نیوٹرلائزرز ہوتے ہیں وہ نیوٹرل کر دیتے آپ کی تو آپ کو اچھ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ کے ساتھ اپنے ناخون کٹ لیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ رات کو بھی خو جاہ رہے ہیں اچھے اسے بھی اللہ علیہ ہو ستی ہے آپ روزانہ اسی پیلو کور پہ تین چاہ دن سویں گے آپ کو ویسے ہی اللہ علیہ تو آپ کو پھر بیکٹیریا دوبارہ آ سکتا آپ بیچے تو بڑا کلین ہو کے سو رہے ہیں رات کو اپنے آپ کو بڑا اچھا کر لیا لیکن اسی پیلو کور پہ آپ جا رہے ہو جو کل آیا آج کے پروگرام میں ٹیم عوام کے آواز نے جالی کاؤسمیٹکس بنانے والوں کے خلاف کا روائی کی جس میں ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے ایسے جالساز اناثر کو مدد فراہم کی جاتی ہے تب ہی وہ اتنے دھڑلے سے یہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اگر پولیس اپنے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اناثر کے خلاف کارروائی کرے تو جرائم کا جرسے خاتمہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات کہ آج کے پروگرام میں ہم نے فیکٹری کے مالک جس نے یہ احساس کیا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو صدھار نہ چاہتا ہے اسے ایک موقع دے دیا کہ شاید وہ اچھا شہری بن سکے شاید وہ اپنے فرائز کو نبا سکے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے احساس دلانے پر یہ میڈیا کی کسی بھی ٹیم کے احساس دلانے پر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اگر اس سے پہلے ہی آپ اپنے ضمیر کے آواز سننے اپنے اندر کے اچھے انسان کو ذرا جھنجوڑ لیں تو یہ نوبت نہیں آئے اور پاکستان میں جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو رکنے میں بہت مدد ملے گی اسی پیغام کے ساتھ ٹیم عوام کی آواز اور فرہ یوسف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ